اعوذ باللہ من الشہدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایڈوکیٹ شاہ ڈولزر اکیڈمی کی طرف سے ان کے تواصل سے ان کے پلیٹ فارم سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں آج وہ بات کرنا چاہ رہا ہوں جو ہر پلیئر کی آواز ہے ہر کلب آنر کی آواز ہے ہر سینئر کوچ کی آواز ہے ہر اس پاکستانی پلیئر کی آواز ہے جو چھوٹے لیول پر کھیر رہا ہے پڑے لیول پر کھیر رہا ہے بزنس کر رہا ہے اور کن حالات کا سامنا کر رہا ہے میں گورنمنٹ آف پاکستان چیف چسٹر صاحب اور عمران خان وزیراعظم عمران خان سے اپیل کرتا ہوں کہ ان کے بارے میں سوچیں سب سے پہلے تو میں بات کرنا چاہوں گا یوسف بھائی کے بارے ورلڈ چیمپئن ہمارے یوسف بھائی جو کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں مگر آج تک ان کو وہ مقام نہ مل سکا جو پاکستان میں سنو کر لے کر آنے والے پہلے ورلڈ چیمپئن ہوں میں گورنمنٹ آف پاکستان عمران خان صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ خود ایک سپورٹس پرسن ہے مجھے بتائیں کہ پاکستان میں کریکٹ میں اور باقی تمام شعبوں میں ہر پلئر کو کوئی نہ کوئی ابلائش کر دیتا ہے کئی نہ کئی ایجسمنٹ سیٹس مل جاتی ہیں کیا پاکستان فیڈریشن سنو کر کے بیچ میں ان کی کوئی ازازی سیٹ نہیں ہونی چاہیے کیا ان کے لئے کوئی بات کرنے والا نہیں ہے اس پاکستان کے بیچ میں کہ ان کو ازازی سیٹ دی جائے ہمارے اوپر کے لیول پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ صرف اور صرف سنو کر کو پرموٹ ضرور کر رہے ہیں مگر نچلے لیول پہ وہ پرموشن نہیں ہاری جو ان کا حق ہے کیا کوئی پلئر کا ایکسیڈنٹ ہو جائے کوئی گھر میں دیت ہو جائے کوئی بچوں کا کچھ مسئلہ بن جائے تو کیا اتنے بڑے پلئر فارن پہ جو سپانسر ہے وہ ایک انشورنس کمپنی کا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ وزیراعظم صاحب میں آپ سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ اس کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے کہ سپانسر کر رہے ہیں مگر ہمارے پلئروں کو انشورڈ نہیں کر رہے آپ سوچیں کہ یہ بچارے کہاں سے سروائیف کریں گے اگر ان کو یہ فیسلٹری مل جائے کہ ان کی یہ پرابلزمز کے کسی کے آگے ہاتھ بیماری کے عالم میں ہاتھ نہ پھلانا پڑے اور یہ اس انشورنس کمپنی کو یوٹلائز کر سکیں تو میرا خواہد اس سے بڑا کوئی حج نہیں ہوتا میں روکویس کروں گا انشورنس کمپنی سے جتنے پاکستان کے ریکنگ پلئرز ہیں یا پنجاب لیول کے پلئر ہیں ان کو انشورڈ کیا جائے خاص طور پر پاکستان کے کوچس کو انشورڈ کیا جائے اب میں بات کروں گا وزیراعظم صاحب دیکھیں آپ نے کہا لوگ ڈاؤن کو ہم سب ایکسپٹ کرتے ہیں پاکستان کے جو حالات ہیں آپ لازمی بات ہے ہم نے بھی سیف کرنا ہے مجھے یہ بتائے جن کو سیلریز مل رہی ہیں وہ تو سروائیف کریں گے گھر میں بیٹھ کے گورنمنٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں ان کے پاس ایک آپشن ہے ان کی سیلری ڈیڈیکٹ نہیں ہوگی سیلری 26 تارک کے ان کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گی کیا کرائے میں کوئی مافی اس طرح کی ہے کسی کلپ آنر کے لیے کیا کوئی اس طرح کا کوئی بنایا ہے ایس او پی یا کوئی ایسی چیز آپ لوگوں نے ان لوگوں کے لیے کی ہے کلپ آنرز کے لیے کہ پچیس پرسنڈ یہ کرایا دے سکیں جب تک لوگ ڈاؤن ہے اگر پچیس پرسنڈ یہ کرایا دیتے ہیں تو کم از کم ان کے لیے سروائیف کرنا بہت آسان ہے نہ کہ آگے جا کے لمسام پیمنٹ ان کو پے کرنی پڑے اور کرائے دار کے بیچ میں اور مالک مکان کے بیچ میں مالک جو ہے اکیڈمیس کا ان کے بیچ میں کوئی ڈسپیوٹ پیدا ہو خدارہ کوئی ایسا سبب بنائے چیف جسٹس صاحب کہ ان لوگوں کے لیے ریسٹرکٹ کوئی لاؤ پاس کر دیا جائے جس میں پچیس پرسنڈ جب تک لوگ ڈاؤن ہے ان لوگوں کے لیے سروائیف کرنا بہت مشکل ہے اس طریقے سے بہت سارے بزنس کلیپس کر جائیں گے یہ روڈوں پہ آ جائیں گے اور ملک کے جو حالات چر رہے ہیں وہاں پہ بے روزگاری بہت زیادہ ہے پاکستان میں ہمارے ان لوگوں کو جو ورکرز کو نوکری دی بھی ہے پے کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کلوز کرنے کے لاؤ پیزنس کو تو کائنڈلی کوئی ایسی ایسو پیس بنائی جائے کوئی ایسا امینمنٹ کیا جائے لوگ کے بیچ میں کہ جتنا عرصہ لوگ ڈاؤن رہے اتنے عرصے کا کرایا جائے وہ پچیس پرسنڈ پے کیا جائے اور میں یوسف بھائی کے لیے اپیل کروں گا آپ سے کہ ان کو اوپر کوئی سیٹ دی جائے مینجمنٹ میں بھائی کے لیے